اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کے تعریفیں عبریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں آپ کے خدمت میں اپنا پروگرام لے کر اب تک ہم نے شیطان کے تعلق سے کافی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی شیطان کس چیز سے پیدا ہے شیطان کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے شیطان کہاں رات گزارتا ہے شیطان کس جن سے ہے شیطان کی شادی ہوتی ہے یا نہیں یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ شیطان انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے اس کے مقاصد کیا کیا ہیں دھوکہ دینے کے طریقے کون کون سے ہیں کن کن صورتوں میں کن کن شکلوں میں شیطان انسان کے سامنے آ سکتا ہے یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوال یعنی شیطان سے متعلق بہت ساری چیزیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی پچھلی نشست میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے اور شیطان ہر وقت ہماری تاک اور گھات میں لگا رہتا ہے اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہمیں جہنم کی طرف لے جائے شرک اور کفر میں مبتلا کر دے اور اگر شرک اور کفر میں مبتلا نہ کر سکے تو بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے اگر بڑے گناہوں میں مبتلا نہ کر سکے تو چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دے چھوٹے گناہوں میں مبتلا نہ کر سکے تو حق کی بات کو اپنے تک محدود رکھنے پر ہمیں مطمئن کر دے کہ ہم حق بات دوسروں تک نہ پہنچائیں مختلف انداز میں جب شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے اور وہ دن و رات اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ دن و رات ہمیں ٹارگیٹ بناتا ہے تو پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان سے بچنے کی کوشش کریں ہم ان ذرائع پر غور کریں کہ جن کے ذریعے سے شیطان سے بچا جا سکتا ہے ہم ان عملی ہتھیاروں کے بارے میں غور و فکر کریں اور ان کو بروے کار لائیں کہ جن کے ذریعے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور اس کو اس کی چالوں میں ناکام و نامراد بنا کر اس کو خائب و خاصر ہو کر لوٹنے پر مجبور کیا جا سکے لہٰذا اسی فکر کے پیش نظر آج ہم اپنے اس اپیسوڈ میں اس نشست میں بیان کریں گے کہ شیطان کے بچاؤ کے طریقے کیا کیا ہیں تاکہ اس سے ہر شخص اور ہر مسلمان مرد اور ہر عورت فائدہ اٹھا سکے اور وہ شیطان سے بچنے کی کوشش کرے اپنی آخرت شیطان کے بہکاوے میں آ کر برباد ہونے سے بچا لیں ہم پچھلی نشست میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے وقت کی قلت کی وجہ سے وہ بات ہماری پوری نہیں ہو پائی کہ اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ شیطان کا زور بے ایمانوں پر زیادہ چلتا ہے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں شیطان ان کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے ایسا نہیں کہ انہیں چھوڑ دیتا ہے ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ قرآن و سنت کے دیئے ہوئے علم کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین کی عطا کیوہی فراست کی وجہ سے شیطان کے نقصان سے بچ جاتے ہیں شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں اسی وجہ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے جو خالص بندے ہوں گے اللہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے سورہ الحجر آیت نمبر انتالیس اور چالیس دراصل خلوس ہی وہ طاقت ہے جو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لئے انسان کو تیار کر دیتی ہے خلوس میں وہ پاور ہے کہ اس پاور کے ذریعے انسان شیطان کو پچھڑنے پر مجبور کر سکتا ہے خلوس ہی وہ پاور ہے کہ جس کی وجہ سے انسان شیطان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے خلوس گویا کہ وہ آہنی دیوار ہے جو دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن میں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں انسان کو مخلص بننے کی تلقین کی ہے مخلص سے مراد یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ سورہ البجنہ آیت نمبر پانچ یعنی ان کو اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلص ہو کر اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے مخلصین لَهُ الدِّينِ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گویا کہ جب انسان خالص ہو کر یک طرفہ ہو کر صرف اپنے رب کے سامنے چھکتا ہے اپنے رب ہی سے دعائیں مانگتا ہے اپنے رب ہی سے لو لگاتا ہے اپنے رب ہی سے امید لگاتا ہے اپنے رب ہی کا خوف کھاتا ہے اپنے رب ہی کا ڈر رکھتا ہے دل میں اور اپنے رب ہی کی پناہ طلب کرتا ہے تو پھر شیطان کا حملہ اس پر اثر انداز اس حد تک نہیں ہو پاتا جس حد تک شیطان چاہتا ہے وہ شیطان کی چالوں سے ہوشیار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اسی خلوص کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسْقِينَ لَهُ الدِّينَ سورہ المؤمن آیت نمبر چودہ کہ تم اللہ ہی کو پکارو اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے پتہ یہ چلا کہ اللہ کو پکارنا ایک بات ہے اور اللہ کو پکارنا مُخْلِسْ ہو کر یہ الگ بات ہے قرآن کو جو چیز مطلوب ہے شریعت کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ اللہ کو پکارا جائے اور مُخْلِسْ ہو کر پکارا جائے ایسا پکارنا اللہ کو کہ اللہ کو بھی پکار لیا اور پھر کبھی کسی اور کو پکار لیا کبھی اللہ کے سامنے بھی جھک لئے اور کسی اور مصیبت میں گرفتار ہوئے تو کسی اور کے سامنے بھی جھک لیے شریعت کو یہ چیز مقصود اور مقلوب نہیں ہے بلکہ شریعت تو ہر حال میں یہ چاہتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مخلص ہوا جائے اسی کے لیے یکسوئی اختیار کی جائے یک طرفہ طور پر صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکا جائے اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے مخصوص کی جائیں اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تمام باتوں پر عمل کریں شریعت کے مطالبے کے مطابق آپ کہیں گے عجیب بات ہے یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام کی تمام باتوں پر عمل کریں شریعت کے تقاضے کے مطابق جی ہاں اس لیے کہ بعض حضرات اسلام پر عمل کرتے ہیں اپنے نفس کے مطالبے کے مطابق کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو چیز اچھی لگتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں جس چیز میں انہیں سہولت ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اسلام کی یہ یہ باتیں اچھی ہیں ان پر عمل کریں گے لیکن جو باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی یا جو باتیں ان کے دل کو نہیں مطمئن کر پاتی یا جو باتیں ان کو مشکل لگتی ہیں ان باتوں پر عمل نہیں کرتے یعنی وہ اسلام پر عمل تو کرتے ہیں لیکن اسلام کو انہوں نے اپنے مقصد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہوئی ہوتی ہے یعنی ان کا نفس جس چیز پر عمل کرنے کے لیے اُبھارتا ہے کہ ہاں اس بات پر عمل کر لو اتنے پر عمل کرتے ہیں اور جس چیز کی اجازت ان کا نفس نہیں دیتا ان کا نفس کہتا ہے یہ مشکل چیز ہے یا ان کا نفس کہتا ہے کہ یہ تو بہتر چیز نہیں ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتے تو یہ چیز بھی اخلاص کے خلاف ہے اخلاص کیا ہے کہ اسلام کی کوئی بھی چیز ہمارے دل کو اچھی لگے یا اچھی نہ لگے ہمارا دل اس پر مطمئن ہو یا مطمئن نہ ہو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے ویسے آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جس پر دل مطمئن نہ ہو اسلام کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو برے لگنے کے لائق ہو البتہ شیطان ہم کو بیک آتا ہے شیطان ہمارے نفس میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اسلام کا جو یہ حکم ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ تو تکلیف دینے والا ہے یہ برداشت کے قابل نہیں ہے اسلام کا جو یہ حکم ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے لہٰذا یہ درست نہیں ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے لیکن وہ علیم وہ حلیم وہ رب کریم جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے پوری کائنات کا چلانے والا ہے اس نے اسلام کو اتارا ہے اسلام کو نازل کیا ہے شریعت کے تمام احکام اس مددبر نے اس منتظم نے نازل کیے ہیں وہ جانتا ہے کہ کس عمل میں انسان کی بھلائی ہے اور کس عمل میں انسان کی بھلائی نہیں ہے لہٰذا اس نے اپنی حکمت کے تحت اور اپنے علم کے مطابق اسلام میں وہ تمام چیزیں رکھی ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی ہو اسلام کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو انسانیت کے لیے نقصان دے ہو اسلام تو پورا کا پورا انسانیت کا محافظ ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ یعنی اے ایمان والوں تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو دیکھیں قرآن میں جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کیا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق عمل مت کرو کہ آدھے پر تو عمل کر رہے ہیں آدھے پر عمل نہیں کر رہے اگر عوامی زبان میں کہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا پھوتھو جس کو ہمارا دل کہہ رہا اس پر عمل کر رہے ہیں جو اس کو دل نہیں کر رہا اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اسلام کی تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے جتنی باتوں پر عمل ہو سکتا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا تو اگر کسی چیز کی طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اسلام میں ہم پورے کے پورے داخل ہو جائیں اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کریں اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر ہم ایسا کریں گے یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی صحیح دھنگ سے عبادت جیسا کہ وہ چاہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تب ہم اللہ کے مخلص بندے بنیں گے اور تب ہم وہ بندے بنیں گے جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لئیس لکا علیہم سلطانون سورہ الحجر آیت نمبر بیالیس یعنی میرے مخلص بندوں پر اے شیطان تیرا زور نہیں چلے گا یعنی میرے مخلص بندوں پر اے شیطان تیرا زور نہیں چلے گا اس آیت سے بھی پتا چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان اپنی چالوں میں ناکام ہو جائے شیطان کا زور ہم پر نہ چلے اور شیطان کی گرفت ہم سے دھیلی ہو جائے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن و سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں اللہ رب العالمین کی کما حقہ ہو عبادت کریں اور یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافتوں پر عمل کرتے ہوئے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں شیطان سے بچاؤ کا ایک اور طریقہ بہت ہی اہم ذریعہ دعا دعا شیطان سے حفاظت کا بہت بڑا ہتیار ہے اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے دعا مومن کا بہت بڑا ہتیار ہے انسان اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے کہ اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما اسی وجہ سے ہم قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں بہت ساری دعائیں ہیں جن میں شیطان کے شر سے حفاظت کی اللہ رب العالمین سے دعا کی گئی ہے کیونکہ اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم کمزور ہیں ہم شیطان کے جال میں آ جاتے ہیں ہم شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں ہم شیطان کے مکر کو نہیں سمجھ پاتے اللہ ہماری کمزوری تُو جانتا ہے تُو طاقتور ہے تُو قادر ہے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما یہ دعا ہمیں اپنے رب سے کرنی چاہیے اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام مختلف انداز میں اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مومن بندے کو شیطان کی پناہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تُو ہماری مدد فرما کہ ہم اچھی طرح سے تیری عبادت کر سکیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے اے اللہ تُو میری مدد فرما اس بات پر کہ میں اچھی طرح سے تیری عبادت کر سکوں میں اچھی طرح سے تیرا ذکر کر سکوں کون کرتے تھے یہ دعا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا معاملہ یہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ بخشے بخشائے آپ گناہ کرتے ہی نہیں تھے لیکن اگر کوئی عمل آپ سے خلاف اولہ اگر ہونا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر فرما دیا جو عبادت میں سب سے آگے تھے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے شیطان کا بس جن پر اس طرح سے نہیں چل پاتا تھا جیسا کہ شیطان ہم پر اپنا بس چلا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری تو مدد فرما میری تو مدد فرما کہ میں تیری اچھی طرح سے عبادت کر سکوں اچھی طرح سے تیرا ذکر کر سکوں اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ وفات کے وقت شیطان مجھ کو خبطی بنا دے اس سے پتا چلا کہ شیطان کے مکرو فریب سے اور شیطان کے شر سے بچنے کا ایک طریقہ دعا بھی ہے دعا کے ذریعے انسان شیطان کے مکر سے شیطان کے جال سے بچ سکتا ہے شیطان کی شرارتوں سے بچ سکتا ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے شیطان سے بچاؤ کا ایک اور طریقہ اور بہت ہی کارگر اور بہت ہی اہم طریقہ ذکر و اسکار اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا تصویحات پڑھنا یہ بڑی چیز ہے یہ بڑی چیز ہے خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ولا ذکر اللہ اکبر سورہ العنقبوت آیت نمبر پہتالیس یعنی اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اب ذرا سوچو جس چیز کو اللہ خود بڑا کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی چیز ہے وہ چیز کس قدر اہم ہوگی اللہ اس کی خود تعریف کر رہا یہ کہہ کر کہ یہ بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر اتنی طاقتور چیز ہے کہ شیطان اس کے سامنے کمزور ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے شیطان کی پکڑ اس پر سے کمزور ہو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة الجمعہ آیت نمبر دس کہ تم اللہ کا ذکر کرو وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور کیسا ذکر کرو خوب زیادہ ذکر کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو سکو اللہ تعالی یہاں پر ذکر کا ریزلٹ بتا رہا ہے کامیابی اللہ کا ذکر کرو گے تو کامیابی ملے گی اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ انسان شیطان کے شر سے بچ جائے شیطان کے حملوں سے شیطان کی شرارتوں سے شیطان کے مکرو فریب سے شیطان کے جال سے شیطان کے مختلف وسوسوں سے انسان محفوظ ہو جائے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی یقیناً جو شخص شیطان کے وسوسوں سے شیطان کی چالوں سے محفوظ ہو گیا ذکر و اسکار کی وجہ سے تو بلا شک و شبہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنی اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے نبی سید المرسلین رحمت اللہ العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علیہ کل احیانہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے مسلم حدیث نمبر 373 اور مختلف حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر و اذکار کی تفصیل بھی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ صبح سے شام تک سونے تک ذکر و اذکار کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام خود اپنے بارے میں انشاد فرماتے ہیں کہ میں دن و رات میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور بعض روایات میں آتا ہے ستر کے قریب استغفار کرتا ہوں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر کا حال تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام صبح کو جاگتے تو اللہ کا ذکر کرتے چلتے تو اللہ کا ذکر کرتے کھانا کھانے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے کھانے سے فارغ ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے باتروم جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے مسجد میں داخل ہوتے اللہ کا ذکر کرتے مسجد سے نکلتے اللہ کا ذکر کرتے بارش ہوتی اللہ کا ذکر کرتے زلزلہ آتا اللہ کا ذکر کرتے بستر پر سونے کے لیے جاتے اللہ کا ذکر کرتے سوتے اللہ کا ذکر فرماتے اور اگر رات میں آنکھ کھل جاتی ہوتا ہے نا کہ آپ سو رہے ہیں اور آنکھ کھل گئی اور آپ کیا کرتے ہیں کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں یا اٹھ کر کچھ اور کرنے لگتے ہیں اگر ہم جا گئے کافی پی لی چائے بنا لی یا پھر ٹی وی کھل لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی رات میں آنکھ بھی کھلتی یعنی سوتے سے آنکھ کھل گئی تب بھی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام ذکر کرتے سو کر بیدار ہوتے صبح کو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اذکار کا مجموعہ تیار کیا جائے اور مجموعہ تیار اس پر ہے بھی اگر اس کا متعلق کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے سوائے ناپاکی کی حالت میں اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ خود بھی ذکر و اذکار کرتے تھے دوسرے لوگوں کو بھی ذکر و اذکار کی ترغیب دیا کرتے تھے کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام ذکر و اذکار کی اہمیت اور فضیلت کو اور اس کے بڑا ہونے کو اچھی طرح سے سمجھا کرتے تھے اس وجہ سے آپ علیہ السلام خود بھی ذکر و عذکار کرتے اپنی امت کو بھی ذکر و عذکار کے ترغیب دیا کرتے تھے انشاءاللہ اس چیز کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے کیونکہ اب وقت پورا ہو چکا مجھے رخصت کی اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے وَسَّلَى اللَّهُ تَعْلَى عَلَى رَسُولِ خَرِ خَلْقِهِ محمدٍ وَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحْمُ الرَّاحْمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ